بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلِ وصلات على اہلِها اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابِه المجید و فرقانِه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دَيْنَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صُلَوَاتِ مَنے محترم سامین آج محرم دیچار ہے ایک لوگاں کو اشتباہ ہوں دے انشاءاللہ آج میں دورانِ مجلس وہ اشتباہ دور کرنا ہے گل سمجھانے پیانا میں چونکہ موضوع ہے نحج البلاغہ تِنَّ حج البلاغہ کسی عام بندے دا کلام نہیں مولاِ کائنات دا کلام ہے جیس لی فساحت و بلاغت دنیتِ مسلم ہے کلام الامام امام الکلام امام دا کلام سارے کلام دا امام سوائے قرآن دے اور سوائے حدیث نبوی دے سمجھے پہ ہو نا بہت بڑا مقام ہے مولاِ الی دا تو مولاِ الی تو اڑا وڈا خیر خواہ ہے میں کسی ہور دا کلام نہیں پڑھ رہا قومِ شیعہ اے ذہنی چو کڑھو تو اڑا امام دا کلام ہے ان دا کلام پہ پڑھدان جیرا قسم و نار والجنہ ہے اس دا کلام پہ پڑھدان جیرا فرمے دے انہی آلم ترک سماوات من ترک العرض میں آسمانہ دے رستے زمینہ کلو زیادہ جھاڑ دا اس امام دا کلام پڑھ رہا ہوں اج چار محرم ہے جس دا دعویٰ ہے سلونی سلونی قبلہ انتفکی دون پوچھو میرے کلو جو کچھ پوچھ دیو پوچھو قابل اس دے کہ میں دنیا تو چلیا بنیا ہوں اور کلام بھی حضرت دے مختلف اناوین دوتے ہیں تقویتے ہیں زہدتے ہیں موتتے ہیں فرشتیں تے ہیں زمین دے خلکتے ہیں اسمانہ دے خلکتے ہیں سمیں دے بیٹھو نا ملائکہ دے بارے ہیں جنات دے بارے ہیں مور دے بارے ہیں چمگادر دے بارے ہیں چیمٹی دے بارے ہیں دشمن کو میرے آقا نے جڑے خط لکھن او اس کلام بچ موجود ہیں جڑے دوستن دو لکھن او اتھا موجود ہیں کہ اللہ سمجھا گئے نا ہونے سارے اناوین اکی جگہ دوتے ہیں میں بیان نہیں کر سنگ دا چونکہ اصول دین دے بچو پہلی اصل توحید ہے اور اس ویلے سارے سٹیج دے ہوتے ہیں مسئلہ توحید کو بہوں بگا لیتا گئے وہ لوگ آ گئے ہیں جنہا کوئی سٹیج نہ شیعہ دا سٹیج اللہ راسی ہے ہی بے وارس آئی وہ اتھا داخل ہو گئے ہیں کچھ دشمن وچ آ گئے ہیں انہا نے بندے بھیج دیتے ہیں اور دیگر حالات کچھ ایسے لوگ ہیں جنہا عقیدت دیتا تھا کہ مولا علی کو اللہ مندن جیسے نسیری ہیں اس سارے لوگ توحید سٹیج دے آ گئے ہیں اور قوم شیعہ ایسی قوم ہے جنہا ہر عامر والدی بات کو جذب کر رہی ہے اور زیادہ تر متاثر ہوندے ہیں غلط لوگ ہیں کلو جنہا امام دا حقیقی کلام پیش کرو ادھن اے بیان کرنوالا شیعہ ہی گل سمجھے بیٹھے یہ جنہا بیان کرنے دا ہے بیٹھے اے وی شیعہ ہے اے وی مولا علی کو منہ دے اگر مولا علی کو نمنہ ہاتھ تو ان دا کلام نہ پڑھوں گا اسا عقیدہ توحید کو مولا علی دے کلامی چو ثابت کر کے اپنے گال ہنشیاں کو دے سمجھے دے ہیں بھائیو اے دے نوانیو اے تارے دشمن آگئن نسیری آگئن جاہل آگئن جاسوس آگئن وہ بھی آگئن جنہیں دے گنیاں دیوتے اور روٹر ہوں دے جڑا وڈے وڈے وزیراں دے گنیاں تے ہوں دے ایسی لوگ آگئن ہون اس وے لے عقیدہ توحید کو واضح واضح کر کے بیان کرنا ذمہ داری ہے ایک فضل شادی ذمہ داری نہیں ہر عالم ذی شعور ذی مطالعہ صحبِ استداد صحبِ بیان اندھتے واجبے عقیدہ توحید کو بیان کرے تاکہ دنیا کو پتہ لگویں یہ شیعہ قوم کوئی عام قوم نہیں اے کسی عام بندے دے مننڑ والے نہیں اے تے اندھے مننڑ والے جرا فرمے دے نہنو موہدونا ہینا لا موہدہ لہو اس وے لے دے توحید پرستہ ہیں جنہیں سادھے علاوہ کوئی توحید پرستہ کوئے نہ سمجھانی پیئے ہیں اگر توہاں کو عقیدہ توحید نہیں ملنا مولا علیہ تے اندھے یارے پتراندھے دروازے تو کتھوگ لے سو تو میں حضرت دہ کل خطبہ دہ کچھ ہی سبیان کی تہا آجی ابیان کریں دہا چاہ میرا دل پہ آہ دے آجی توہاں کو کچھ مفاتی الجنانی شرانا چاہ میرے پاس سے توجہ ہوئے سلام اچھا اے مفاتی اللہ علیہ وسلم تُسا آپ جو نہ دیکھو کسور سادھے چلو مفاتی تے دیکھو لکو نہیں توفہ تے گھارے چاہے اے توفہ فضل شاہ دیکھے اے تو توفہ ہوں گے لیا جلے شیعہ قوم کوئی تاریخ دیکھیا تو توفہ چاہو جلے توارے پیش نماز کوئنن واتی سہارا توفہ دیکھن دیکھن توارے مدارس کوئنن سہارا توفہ دیکھن دیکھن لکھ رووچ لکھا میندہ اتھو آن دا شیعہ قوم کو پڑھ دیائی اے توفہ کچھا چاہتے ایک کچھا پڑھ دعا مشلول تے کو پتہ لگوی سی جو تہلہ امام علی اللہ دے سامنے کی میں توحید بیان پیا کرے لے کی میں اجزو انکساری دنال توارے امام دعا بیٹھا منگ دے کی میں توارے امام حکک گرہ وضاحت لال کھولتے بیان بیٹھا کرے لے تو درود پڑھتے میں کچھ بیان چاہ کر آنے پھر بھی درودی تکلیف فرماؤ اے مفات الجنان انہوں نے میرے پاس جیڑے ایک گل میں کوئی چوب دیوے ہیں اگر میرے گا ہلیں کوئی تواقع نہ پسند دیں تو میں کوئی توارے ایک حرکت نہ پسند دیں ادھے ادھے نہ دیکھو ایک کلاس لگی پہ یہ تو جیڑا طالب نے ادھے دیکھے ادھے دیکھے اوکشہ حاصل کریں لے بولو توسا میرے پاس دیکھو میں توارے گفتگو بیٹھا کریں میں حاضر تھی ہاں توارے خدمت واسطے توارے کو کچھ دین آل محمد رسل واسطے توسا ادھے ادھے دیکھے کون پیان دیتے کون پیان دیتے کون پیان دیتے جیڑا آوے آوے سرکت نہیں آوے باوے سنے توسا درود پڑھو میں کچھ عرض کر چھوڑا ادھے دعا مشلول میں نے امام پیان فرمان دیتے یا غیاس المستغیسین اے استغاسہ کرن والین دا مددگار کیا فرمائے یا غیاس المستغیسین اے استغاسہ کرن والین دا مددگار یا غایت طالبین اے تلاش کرن والین دا مطلوب اے تلاش کرن والین دا مطلوب اگو بیٹے فرمیندن یا صاحبہ کل غریب اے ہر مسافر دساتی تو سفر جا پہ آپ کو اکیلا نسے مجلہ تلینا لے اکیلا نہیں خدا توانے کیا ہے یا صاحبہ کل غریب یا مونے سا کل وحید کلہ بیٹے مو جانا تھی اوندہ ذکر کرو تلہ مونے سے کلہ بیٹے تھی جوان بلڑا زعیف مستور زی شعور ہے تو وقت تو کلہ بیٹے آپ نے آپ کو تو موجہ نہ تھی تلہ مونس اللہ دی ذات ہے یا مل جا کل ترید فرمیدے بیٹے ہر نکالے گئے دی پناہگاہ اگر تیکو ذمہ دار قبول نہیں کیتا تیکو منبر قبول نہیں کیتا تیکو قوم قبول نہیں کرے دی تیکو پیو مات چھوڑ گئے بھرا چھوڑ گئے حلی فرمیدے موجہ نہ تھی ہاں جی مل جا کل ترید اگر تیکو کٹ چھوڑیے سارے تری پناہگا ذات توحید ہے یا کوئی پناہگا کہتی پناہ ہے اللہ دی یا ماوہ کل شرید ہر بھجائے ہوئے دی پناہگا اللہ یا حافظہ کل زالہ اے ہر گمراہ اور ہر گم شدہ شاہدی حفاظت کلوالی ذات ہر بھلے ہوئے کون ہدایت کلوالی ذات ایک شخص لٹھے جو بچہ ہے آٹھ سال نو سال دا تے سفر پیا کریں دے کل لاؤ آ دے بچہ کتھا پیا مہن دے وہ بچہ دیکھ کے آ دے اللہ دے گھر پیا مہن دے آ دے بچہ اے اجنر تو بالغ نہیں تھیا حاج تہلو تے واجب نہیں کیوں پیا مہن دے لے کیا دے بزرگا کیا تو زمانت لیں دے میں بالغ ہوں دیتے ہی زندہ راستہ ہوں ہم اے بچہ کون ہا اے بچہ ہاوے جناب امام زین العابی میڈا بھائی میڈا آقا بیٹا یا رحم شیخ القبیر جہرے بڑھے کو گھروں روٹی نہیں مل دی جہے کون ہن کا چہری وچ کئی زمانے وڈا ہاتھ آج اوے پتر کو گفتگو نہیں کرن دے آیا بیٹھے جوید حاشمی ایکو نہ گھننا ہو تے دو تے کوئی رحم نہیں کرن دا یا رحم شیخ القبیر یا رازے کا طفل صغیر اے چھوٹے بچے کو روزی دے وڑھا لی ذات اگر دل ہوئے تو ہلا این مقام تے مولا علی دہ خطبہ پڑھا چاہتا اے ناہلو بلاغا پہیے میں دعا کہ بیٹھا فرندے ایوہ الخلق السوی والمنشہ المرئی فی ظلمات الارہام و مضافات الاسطار اے سونی شکل والا انسان اے اے انسان لقد بدیتا من سلالت من تین ووزیتا فی قرار مکین اوویلہ یاد کر جنر تے دی پیودی امانت کو ذات توحید نے تے دی ماد رحم چھ منتقل کی تہا اتھا تے دی خلقت کی تیا سی ترائے پردے ہن ترائے اندھیرے ہن ایک تری ماد شکم دا پردہ واتر رحم دا پردہ واتر اتبیہ پردہ تری پردے میں چرابنے تواری خلقت کی تی ہے ترائے اندھیرے میں تواری خلقت کی تی ہے جتا ناک لام لہا اتھائی ناک بڑای سی جتا اکی لام لہا اتھا اکی بڑای نس جتا پیر بڑا ملہا اتھا پیر بڑای نس سارے عذاب بڑا کے واتر اللہ اعلان کرے دے محکو پیا بھول دے ہوواللہ زی یسوورکم فی الارحام میں توارہ اوو ربان جتوارہ ماد شکم میں توارہ تصویرہ بڑایم اتھا تے اگر اس کون نے نا اتھا سجا کھبیا کیوں نا میں مرے دا ہونٹے تو وڈیا سجا کھبیا مرے نہیں ہونٹے تو وڈیا تاجر بڑھ گئے وڈیا تو ذمیدار بڑھ گئے وڈیا تو ہاتھالا بڑھ گئے اتھا تے کو ریزک پہنچائیں دا ریزکی لیندہ صرف ریزکی نہ لیندہ او مقام تے تے کو ریزکی لیتیس تے کو افات و بلیات کو لو محفوظی کیتیس کیتیس جانس کیتا مرے آقا فضل تمورو فی بطن امی کا جنینہ تیری ما دا شکہ میں کعالا میں تیرے واسطے کہیں لے این پاس دور دا ہمیں لا تحیرو دعاں ولا تسمو ندان نہ کہیں دا سر سن سنگ دا ہمیں نہ کہیں دا سر دا جواب سمہ اخرجتا میں مکرکا الہ دار اللمتہ رفا او میرا بھرا تے کو تیری محبت لٹھا نانے مہ کالی عرض کیتا متہ سمجھو شاہ بھول گئے مہ کالی عرض کیتا تے کو نانے لٹھا سونہیں کو جھائیں امیر بڑھ سیں غریب بڑھ سیں اللہ دا دوستوں سے دشمنوں سے پیوما دا دوستوں سے دشمنوں سے تیری لٹھے بغیر اوکیری ذات جنہ جس ذات نے تیری محبت امت عبید دل لے پا رہی تھی ہے بات یہ جنس بات ہے بجلے تے کو ماد شکم کلو اس عالم جھ خدا گھننا ہے تے کو ناہ پتا میری روزی کی تھائے میں کی تو رزق حاصل کرنے اوکیری ذات تے نے آمرتو پہلے دا مہینے تیری ماد چھاتے تے نے رزق دا انتظام کی تیس اتاکہ دنام اللہ ہے اس تاکہ دا نام کیا ہے آج بھول گئے ہو آج خدا دے شریک پہ بڑھ دے اونے کے لئے گئے ہیں تیری وڑے شریک جنہ کو آج بڑھائی اونے کی تھا گئے ہیں تیری ماد شکم میں تیری حفاظت کیوں نہ نہیں کیتی تو زندہ ہی دنیا تے کی میں آگئے ہیں مرآکہ بیٹر نے فمن ذلہ زی ہداکہ لجترار الغزائے من صدی امہ کا تے کو آج تک شعور نہیں آیا اوہ کیڑھی زا تے جا تے کو اونلے جمیں تے کو شعور چاڑی تس جا تے رزک مادی چھاتی جو موجود ہے ہوں دے یا نہیں ہوں دا ملتان والوں میں باہر دے لوگ بیٹھے ہو سو ذمیدار ہر بندہ ذمیدار ہوں دے ایک گھرہ چاہ منجہ گھر ہی نہ ہو رکھ دے رکھ دے ہو یا کوئی نہ یہ ادھرات کو جو سر جا آگئے انتے بھانے دے وچ ہیوانے والے مکانے تے تری گاں بدھی پہ یہ اوہ اتھا ویا پہ یہ تو سویرے گئے اوہ وچھا یا وچھی اوہ مادے تھڑنے دے پاسی رجوع کی تھی کھڑے دو دھی حاصل پہ کریں دے اتھائیں ذہن تے زور چاڑے یہ ہیوان کو قائدشے تیدا رزک مادے تھڑنے موجودے جیلی ذات اس ہیوان دے بچے کو ہدایت پہ کریں دے اوہ ذات تے کو ہدایت کریں دیے نہیں سمجھے یہ جا تو ہی دہ پتہ نہیں لگنا تو ایجنے کم لے تھی گئے میں کوئی نسوہ ایک کنوں مٹھائے یا کڑوائے بولو مٹھائے نا اندھے پتے ایسے کڑوائے نا اچھا اندھی چھل اوہ کڑوائے اندھیا ہے ٹہنیا اوہ کڑوائے جیرے اتھو پیلا کھال کھڑیے او اوہ کڑوائے تے دیتے پانی اتھائیں کنوں دے تلے آکھ جمپوائے پانی ہکو زمین ہکا آکھ کڑوا آکھ کڑوا آج تا اتھا شگر مل لائی ہے ہیتھا شگر مل لائی ہے تے کو آج تب تو ہی دا پتہ نہیں پیا لگ دا اوہ کڑی زاتیں سارا دا سارا پیڑ کڑوائے سارا درخت کڑوائے پتے تک کڑوائے ٹہنیا تک کڑوائے چھل تک کڑوائے اوہ کڑی زاتیں جا کڑوے درخت دوتے مٹھا پھلا دیتے اوکو آدنی اللہ سارا تکڑی اللہ سارا 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 حضری سار محمد وعالی محمد ملہتر سارا اللہ کوئی اکل کرو یہ کوئی مسئلہ توحید توحید تھی فطر تھی مسئلہ ہے توحید کو سمجھنا تھے فطرہ تھی داخلی انسان فطرہ تن اگر آزاد ہوئے زمانے دے کلو یعنی پیوما دے مذہب کلو آزاد تھی ونجھے ہندو دا بچہ ہے ہندو مذہب کلو آزاد تھی ونجھے پیوما کلو آزاد ہوئے یہودی دا بچہ ہے اوز پیوما ویچ مداخلت نہ کریں اللہ نے ان کو اکل سلیم لیتی ہے ہر انسان کو ذات توحید اقید توحید تخل کی تزو ہر سمجھے بیٹھو ہر انسان کو ہر بچ میں آگیا میں بھلا شروع کریں نہ پیا میں آگیا مہمان آبا یہاں بھائی جعفر ازاز حدہ انہیں آکھے چاہ بڑھا جی اُتھائے کھوٹے احمد اُتھے لگے گئے وہ جلدی کرو میں گانو ہوا بھاج پہنے نوکر کھویں دے کیا ہیں برسین بیا کیا کھویں دے بھوسا زیادہ زیادہ کھل پیسے ہوندے نہیں نکلو ہاں جی یہ جلدہ نوکر ویندہ پائے چومان واسطے دو تھے بیتاس گہا کو اُتھائیں لیک چاہ تھوڑا جہاں توجہ چکر او کیڑی ذاتے کھویں دا میں برسیما کھویں دا بھوسا کھویں دا میں ایکو خالب گیا اللہ تعالی ذات قرآن فَإِنَّا لَكُمْ فِلَأَنَا آمِلَا عِبْرَا اے انسانو ذرا غورو خوش چکرو اے چوپائے جرے بدھے پہن تو آرے دیریں دوتے تو آرے گھاس دے بیچے بدھے پہن انا چوپائیں چاہ دیکھو میری قدرت نظر پہ یادیے نسکی کو ممبین فرسن و دمین اسا توا کو سہراب کریں دے ایک پاسو خون ہوں دے بے پاسو گوبر ہوں دے خون تے گوبر چو ما اپنی قدرت کاملا دے نال ما تیرے کو لو دودھ بھیجیں دا لبنن خالصا سائغن لشاربین خالص دودھ ہوں دے سائغن امدہ ہوں دے مٹھا ہوں دے ہے جی تے کو لذتی آن دے اندے دو تسیرہ رکھ چوڑے میں تیری بھوکی ختم کرے تیری تاسی ختم کرے اجرہ سے کو پتہ نہیں لگا کوئی ذات ہے جو گوبر اور خون ہی چو میں کوئی رسک پہی نہیں دیئے بھول گئے خدا کو اگر بڑھا امام دا کامی امام دی ڈیپٹی ہے بھولو ایک ایسی ڈیپٹی ہے حضرت آدم دے زمانے گمی کارن دو در جہن نو دے زمانے دے جہن حضرت ابراہیم دے دورج دے جہن ایک ایسی ڈیپٹی ہے اللہ دی ڈیپٹی ہون میرا آقا بیٹا فرمین دے یا رحمہ شیخ القبیر اے بلیندت رحم کرن والی ذات یا راز کا طفل صغیر اے چھوٹے بچے کو رزک دیون والی ذات یا جابر العظم القصیر اے ترٹیویں حدیے کو جوڑن والی ذات اگو فرمین دے بیٹن یا مغنی الباعث الفقیر اے تنگ دستا کو امیر بڑا من والی ذات تنگ دستا کو امیر یا اسمت الخائف المستجیر اے پناہ پناہ گاہ دے طلب کرن والا پناہ طلب کرن والدی پناہ گاہ ذات یا ملہ التدبیر والتقدیر اے او ذات پوری کائنات دا نظام تو پیا سم لینے ناظم کائنات کون ہے اللہ اللہ ہے یا نہیں ناظم کائنات تو الان پڑھا اٹھی کھڑ دیا ناظم کائنات مولا علی یہ اے مولا علی دی دعا بٹھا پڑتا مولا علی دا اقیدہ اے ہے کہ ناظم کائنات کون ہے اللہ سارے چاہے کون ناظم کائنات کون ہے اللہ اے مولا علی تو کوئی اپنا اقیدہ دے چھے اے دعا مولا علی دی تو الان پڑھا اٹھ دے چھے کوئی صحیح وضو فکر ہے جہاں فریادا نہیں آن دا او اٹھے کیا دے ناظم کائنات مولا علی یہ کتھو اقیدے گھڑی گئے اے کیلئے مشریہ آگئے ہیں جنہیں اقیدے گھڑ گھڑ کے پیارے دی گھر سمجھ دے بیٹھو درود پر محمد و آل محمد ازار میں ایک ضروری دو جملے اہدا ہاں سارے مجلسے گیاں تھی دے ابراہیم دی اگھ ٹھنڈی کلن والا ماں علی ہوتے یا نہیں ہوتے بولو ابراہیم دی اگھ ٹھنڈی کلن والا ماں علی نوہ دی کشتی کو بچا مر والا ماں علی کل سمجھ دے بیٹھو نا یونس کو مچھی دے پیٹ جو کڑھڑ والا ماں علی یہ تو آج مجالے سوچے کہا ہی کہیں ہمت کیتی ہے ٹوکیس کیوں تکلیف تھی دی وہ تہلہ عقیدہ خراب کیا کریں دے عمد تعلیم کو برباد کھڑا کریں دے تو صحیح ٹھنڈ ہرے ماری میں دیو آج علی کو لو سون کہ کون ذات ہائی جائے کم کی تہان ہن میں نے آقا ایک دعا ویٹ پیاب فرمیں دے تو درود پڑھتے میں تجھ خدمت عرض کروں میرا آقا پیاب فرمیں دے پچھو موں ساری لمبی پیان دی میں اتحاؤ شروع کر دیں دا میرا آقا پیاب فرمیں دے یا موتیا لکمان الحکمہ اے لکمان کو حکمت نے منوالی ذات والواہبالے سلیمان ملکہ اے سلیمان کو ملک نے منوالی ذات کیا نین منوالی ذات اگر توجہ تھی تھے خطبہ نا پڑھ چھوڑا مولا علی دا حضرت سلیمان دے بارے پڑھ چھوڑا ہے توجہ ناج البلاغہ جو زلوج یہ چھ خطبہ موجودی ہے میرا آقا پیاب فرمیں دے لَوْ أَنَّا عَبْدًا يَاجِدُوْ اِلَى الْبَقَائِ سُلَّمَنْ اَوْ اِلَى الْمَوْتِ سَبِيلًا لَقَانَ ذَالِقَا سُلیمان ابن دعود اگر موت کلو کوئی بچڑ دا رستہ ڈھونڈ سنگدہا اگر موت کلو بچڑ دی کوئی سیڑھی تلاش کر کے تے بچڑ دہا لَقَانَ ذَالِقَا سُلیمان ابن دعود اے سلیمان پیغمبر ہے اے کون ہے سلیمان اگر موت کلو بچڑ دا رستہ ڈھونڈ سنگدہا او کون ہے سلیمان پیغمبر او کیڑا سلیمان پیغمبر اَلَّذِي سُخِرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنَّ وَالْعِنسِ او سلیمان پیغمبر جیدی حکومت جنہ تے ہائی انسانہ تے ہائی پیراندتے ہائی چراندتے ہائی پیراندہ ہود ہود جو اُڈیے تے سیرتے کڑامے پینس کڑامتے جانے جو نا سور دی دھوپ آئیے سیرت دوتے لٹے سادے کلے گئے بغیر میری اجازت دے اے قرآنی کی سائے میرے کلو پوچھ کے دیں گیا واپس آسی میں سزاری سائے کوئی دیر دے بعد واللہ ہود ہود دے کیا دے بغیر کچھ دے کیوں گیا آمیں او بیٹھا آ دے آئے سلیمان آج میں ایو جائی خبر گھن کے آیا مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اُنْدَ عِلْمْ تَيْكُنَئِ مَيْكُوْهِ مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا آیت ہے جناب مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اُنْدَ عِلْمْ تَيْكُنَئِ مَيْهُدْ اللہ ایک شایدہ علم دے وے چاہ ہود ہود کون اوندے کلو ہوندے نبی کلو کیری خبر گھنائے میں خبر گھنائے سبا ملک دی اُتھا عورت حکومت بیٹھی کریں دیئے حضرت ابراہیم کلو آگئے فرشت انسانی شکل دے وچ بڑا مہمان نوازا خلیل لکب ہی واسطحہ سی جو اللہ دی مخلوقنا المحبت رکھے دا جل سمجھے بھی ہو نا آگئے حضرت بڑا مہمان نوازا وچھا کھڑا ہسی گھر صرف اوپچھا کھڑا ہسی زبا مہمانہ وست کھانا تیار کر کے گھنگے امام نبی کلو اتنا علم ہو دے جتنا رب نہیں دے سمجھا نہیں بھئی ہے امام ہووی نبی ہووی رسول ہووے اتنا علم ہو دے جتنا علم اللہ دے کھانے چوا کے گین کھاؤ انہیں ہاتھ نہیں ودھایا جلے ہاتھ نے ودھایا حضرت ابراہیم محسوس کی تے پتہ نہیں کون ان کو ڈاکا مرین دن میں کو مرین دن ہاتھ ودھیں دے نہیں اور دیکھ کیا دن ابراہیم لرنا اصا انسان نہ ہیں نہ در اصا انسان نہ ہیں اصا کون ہے اصا فرشتے ہیں قوم لوگ دو تے عذاب نازل کرنے ہیں تیکو اصا پتر دی خوشخبری دے من آئے ہیں او میرا بھرا اگر حضرت ابراہیم جد مصطفیٰ کو علم ہو دا اے فرشتے ہیں بیٹھن شکل انسان یہ چاہے بیٹھن کہ نہیں آپ نے جانوردہ نقصان نہ کرے ہا کیوں کی تصویر کیوں زبا کر چھوڑیے سے قرآن تو آپ کو پڑھ دیئے تکلیف تھی دیئے ایک قرآن او تے بڑے توارے مقرر بھیتے تُسا انی تارکن فیقم سکلین کتاب اللہ و اتراتی احلا بیٹی رسول فرما آگئے میں دو چیزیں چھوڑی ویں دا ایک اپنی اللہ دی کتاب اب بھئی اپنی اہل بیٹ اللہ دی کتاب کو کڑا دٹھے ہی وے اہدی کیا ہے مولا علیہ فرمے دے ایک قرآن نہ تکے ایک قرآن کیا ہے تُسا بولو تو صحیح ہے تو آپ کو جواب نہیں دے تُسا ایک قرآن پڑھ ہو تو صحیح گل سمجھ دے بیٹ ہون میرے آقا بیٹا فرمے دے اگر کوئی موت کلو بچڑ دا رستہ ڈھوٹ سمدہا لکانا ذالکہ سلیمان ابن دعود او حضرت سلیمان پیغمبر ہا پتر دعود دا گل سمجھا گئے پتر دعود اچھا اللہ زی سخیر اللہ ملک الجنن والعنس او سلیمان پیغمبر جن دی جنت حکومت انسانت حکومت صرف حکمران ہے فرمے دے نئی نئی ماء النبویت وعظیم ظلفہ اہدہ نبویت بھی رکھدہا اللہ دا عظیم قرب بھی فلم استعفت اومتہو وستقمل مدتہو ٹھیک ہے نا جلے روزی پوری کھا بیٹھے روزی پوری کھا تے زیدگی دے جہاڑے تھی گئنے سپورے گل سمجھ دے پہونا تو اللہ کلو میں گل پجھدہ نبی فرمے دے جلے بندہ نماز صبح نہ پڑھے تے طلوع سورج تک سترہوے یا نماز صبح پڑھ کے فوراً سمجھے اور طلوع سورج دے بعد اٹھے اندھے رزق کمی تھی دیے اندھے رزق کیا تھی دیے اتھو دے ذمہ دارے دا میں نہ آنی چاہے دا ہاں بابا مسافر بندہ بڑھڑا دو نو کرچہ بھیجے میں کوئی پر اٹھائی کھڑے اس نے سڑکتے میں اتھو دے ذمہ دارے دا نہ آنی چاہے دا اپنے علاقے دے ذمہ دارے دا نہ چاہے دا میں ڈٹھے کہ دا جارہ وجے رات دے آنن کیا نماز کیا خدا آن دن تے آکے سامنے دن تے صویرے داہ وجے ڈہی دے اٹھ دن غسل خانہ ہمام تیارے ہک کمرہ اوہ رو ہوں دے کپڑے اتار دن پھر اندر جان دن اتھا جا کے نہ آن دن وطا کے کپڑے پہن دن ناشتہ ٹیبل تے پہتھیا ناشتہ پہ کھان دن کار جڑیے اتیار تھے کھڑیے انہیں دے بوٹ پالش تھے پہن اوہ ویندے پہنے بہ کے پہلے سال گنا تھے انہیں ہک کروڑ دا بے سال تھے دو کروڑ دا پتہ نہیں سال کتنے کروڑ دا تھی سی اگے ہک کارائی ہنڈاہ کاری تھی گئیں ہنڈاہ انہیں دے مویشی دے ہی جو فارم بڑھ چکے ہیں ویلائی تھی گئیں آیاں کھڑی ہیں انہیں دے کلوڑو ہزار بکری ہی وے دا دوڑو ہزار مجھو بدھی کھڑیے میرا اللہ تاہی تے آئے کہ اے نبی تو تے فرمین دیں جڑا صبح تک ستہ رہا سی انہ دا رزق گھٹ وے سی انہیں دا تے ود گئے انہیں دا اٹھ دیتے ہنڈاہ وے جیتے انہیں دا رزق بات گئے تو اللہ تا نبی فرمین دوں دا رزق گھٹ سی او میں دے بھیراو رسول دے آواز پہ آن دے کم لاہ تاہے میں دی گفتگوں کو سمجھے جو کہے اے رزق نہیں اے مربے رزق نہیں کن کھولتا شڑو اے مربے وبال انہیں وبال اے بینک بیلس تو آڈا رزق نہیں وبال ای حساب دے ملائی اے دو ہزار ماج تو آڈا رزق نہیں وبال ای چار ہزار بکری تو آڈا رزق نہیں وبال ہی وے گل سمجھ دے بیٹھے ہو اے کیا ہی وے وبال ہی وے میرا بھیرا اے تاڈا پیسہ اے تاڈے گنے اے تاڈا زمینہ اے تاڈا رزق نہیں اے وبال اے یا رسول اللہ رزق کیا ہے جڑا کھا بیٹھے اے تاڈا رزق ہے جڑا ہون کھا دی بیٹھے ہو صویرے کھا دا ہاوے اور سردہ نمو سے میں اے تاڈا کیا ہے جڑی ہوا گھندے بیٹھے ساڈا کیا ہے جڑا پانی پین دے ہو اے تاڈا کیا ہے اے یہ وڑے بندے ہوں دن وے اندر ڈاکٹر کو لو جناب رات دن ندر نہیں آ دی تھبا گولیں نہ کھاندان ڈھیر سارے آن ندر نہیں آ دی باہو سے تو آگو چک کرے دیں او چک اب کیتا اوہو تو آرے پشاب شوگر ہے شوگر تو آرے کافی درجے دیئے مٹھا نہ کھوا ہے اے سرکار ملیتا ہے اے پہی آپ نے مل لے شوگر بھالا میں سہوے پہی تیروتے چینی حرام اللہ ہون سے اس کے بند کیتے یا نہیں کیتا بلا تاڈا دل لے دیا ہے وقت مشینے سے گھن گیا ہے دل لٹھوں نے تو آرہ دلی ودہ پہے ہاں دل پہا بدے چاول نہ کھامیں لون استعمال نہ کریں گوشت نہ کھامیں بلند پریشر بھی گوشت نہ کھامیں اسے آئیں باکرہ باکرہ نوی کھامنا پرندے مارتے کھاما اوئی نوی کھامنا ہے بلکل نزدیک نہ ماروے سے مٹھا بند چاول بند گوشت بند گل سمجھ دے بیٹھو نا اچھا تو کیا کھاما تو کھامی صرف قدو تے قدوی اُبالتے کھامی اُبالتے ویچ کالی میرچ پامی نمک نہ پامی وہ میرا بھرا چینی کو لو گھنکے لونڈ تک ہر شاہ ہوگی یہ بند ان در رزق زیادہ ہے یا تہجٹ غریب در رزق زیادہ ہے چاولے دیا چار روٹیا کھا دیویں دے گولڈی لال بدھی میں دیں دونڈ روٹیا چاہتی میں دیں مصدوری کرے سے کھا سے سئی تہلہ رزق اللہ زیادہ بڑھائے انہیں در رزق زیادہ نہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے ہیداری نارے ہیداری بہوازی کنٹر سلمان انہیں در رزق زیادہ مدعا کبیٹر فرنی فلم مستوفہ تومتہو وستقملا مدتہو جلے روزی پوری کھا بیٹھے کون سلیمان پیغمبر وستقملا مدتہو اپنی زندگی دن پورے کربیٹھے رمتہو کسی الفدائے بن عبال الموت فنہ دی کمانی چو مودہ تیر نکل گئے سلیمان پیغمبر بیسے فنہ دی کمانی چو مودہ تیر فسارت دیاروں منہو خالیا او محلات جنہیں محلات فرش دے ہوتے ہی جی شبو پائے گیا بلکیس کو اتھا پانی پیا چل دے او محلات اندھے کلو خالی ہو گئے وَالْمَسَاقِنُوا مِنُوا مُؤَتْتَلَا او مَسَاقِنُوا دے وَسْتِ بِكَار ہو گئے وَوَارِسَا قَوْمُ آخَرُونَ بَئِ قَوْمَ آکے کیا بڑھ گئی وَارِسَ کیا بڑھ گئی وَارِسَ مَنے بھائیو بَئِ قَوْم بَڑھ گئی ہونَ وَارِسَ ہونَ عَلِي وَلِي دِل بھی گرھائی بِتَوْنِوا الْأَلْفَاظ مَنَا قَوْمَ آخَرُونَ اَيْنَ الْأَمَالِكَ وَأَبْنَا الْأَمَالِكَ آج خاندانِ عَمَالِكَ کیلے گئے انہیں دا اقتدار کیلے گئے آج انہیں جا اولادہ کی چھا گئے جڑے نبییاں کو کھو ہے سٹ کے وٹے مریں دے نبییاں جا چیخہ نکل دے آج کیلے گئے اَيْنَ الْأَمَالِكَ وَأَبْنَا الْأَمَالِكَ اَيْنَ الْفَرَائِنَا وَأَبْنَا الْفَرَائِنَا آج فیراؤن کیلے گئے آج انہیں دے اولاد کیلے گئے جنا نہ حران نے دا موسیٰ کو آج اقتدار کی تھا گئے ہا ہم رہائن القبور وَمَزَامِنُ الْلُحُودِ گل سمجھنے دے بیٹھے ہو سارے موت دا ذائقہ چک کے ٹر گئے چونکہ ٹائم رہ گئے تھوڑا میں ہون اِنہ جلو بلا گئے نہیں پڑھ سنگ دا اے کلامی پورا نہیں پڑھ سنگ گیا مجھا دل پیا دے دو جملے موت دیا کھا چا تاکہ توانی روحانیت زندہ تھی سمجھانے دی پی آتا چا جملے موت دے موت دا یقین ہے آمنی ہے یا کوئے نا آمنی ہے یقین ہے تے میں اگر آمہ رات ہوں تے میں دے میاں جعفرزادہ گھر نا جٹھا ہوئے تے بارش ہوئے سڑک پٹی پہ ہی ہوئے تے باتو تھا ہو میں کوئی بندہ ہاں پکڑے آکے جلو ماتے کو انہا دے کھڑا آن دا او میں کو پانی کھلو بچین دا ہوئے کھڑے 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 بچین دا ہوئے رستہ دسین دا ہوئے اے اتا کھڑے پہنے اتا کھڑا ہی ہوئے اتا فلانی شاہ ہی ہوئے متہ توانی کپڑے نجیستی ون میں کو گھننا ہوئے تے آکے گھنٹی لے ہوئے تے شاہ صاحب آمن اے جی مہمانی وے بلہ ودہا دھواری کو ٹھی دا پجدہ میں پکڑ کے گھننایا جائے میں کو رستہ تے ہتھ پکڑ کے پچائے او دا احسانے یا نہیں اے نبی دا کم کیا ہے پتہ ہی ہوئے نبی دا کم میں رستہ رکھا ملا نبی تو اکو نجاد دا رستہ رکھیں گے نبی دا اب اے کم نہیں جو تو اکو ہدایت یافتہ کرے اگر ہدایت یافتہ کرنا نبی دا کم ہوں دا ابو اللہ اب کافر تھی کہ نہ مرے ہو کل سمجھ دے بیٹھ چاچا ہس او کو ہدایت یافتہ بڑھا ہوئے ہو اندھے بارے ای پی اے سورت تبت ای پی اے یا نہیں میرا بھرا نبی دا کم رستہ رکھا ملا تو اڑا ای جینا ہمدارد نبی جو تیری انڈٹھی منزل داتے کو رستہ رشیس اگر توجہ ہوئے تو میں تھوڑے جھب پار چھوڑے جلے روح نکل ویدی نا روح تے تیکو تختے تے سمجھ سن کس واسطے غسل واسطے جلے رب دی قدم قدم تے نافرمانے کی تی وے اون رب دا راب تا شروع تی ویندے جلے تکو غسل لیندے پہے ہو سن تے دیکلو الہ دے سنو ترائے پیغام آسن آپو نہ بڑھائی بیٹھا صادق نبی فرمائے کہاں فرمائے صادق پہلا 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 پیغام آسن این بدلو کالکویم از افکا مرنوالا اتنے طاقتور جسم کو کائیں کمزور کر لیتے میں اللہ پہا پوچھ دا ہوں کنے کی اتنی باڑی کنے کی اتنی روب تے دب دبے آن دا جو پیا ہوئے کوئی طاقتور تے ہوئے یہ طاقتور جسمانی تے ہوتے بھی تے دنیاوی تے ہوتے بھی غریب انو اولا گھنبے پہلا پیغام آسن سڑو عبرہ تاصل کرو اپنے حالات مہمی رونا تو سہی روو پہلا پیغام آسن انو غسل ملسی این بدلو کالکوی کنے کی طاقتور جسم لوجہ پیغام آسی این لسانو کال فسیح ما اس کا تکا کہ دیکھئے تاری فسیح و بلی زبان بو لڑوالی تو اتے آدھا میں پیسے کامن مجھے تقریر دیکھ کہ جنہی میں تقریر کیتی ہے میں تنگی میں دا مجلس تنگی میں دا مجلس تنگی میں دا مجلس تنسا لٹھی ہے لسو دے صحیح مجلس تنگی میں دا مجلس صحیح میں کنے دا مجلس روحی آدھان لوگ گرمی بھوک کے تیرے وستے سردی وے چاہ دیا بارشے چاہ دیا ہاں جی تو مجلس پڑھ دا ہاں میں بانی لفافہ چاہتی کھڑے تری ہزار روپیاں ویچے تو لفافہ بھکے دا پائیں اللہ پتسیا اونوے لے جلی تحید دیا وازا سی آئینہ لسادوک الفسی ما اسکتہ گا کہ دیکھئے یہ تیری بولڑ والی زبان ہنڈ بول ہنڈ بول بلہ جو آنا ہنڈ بول لکھا تیسرا پیغام آسی ہے اتنا ہی میں کو مولا علی دے دور لفظ جادہ آگئے میرا آقا بیٹھا فردنے جلی انہی کو ضربت رکی سنا آپ نے اولاد کو بیٹھا دے کنتو بالعم سے صاحبہ کم اٹھارہ ماہ رمضان کو میں تو علا ساتھی ہم وَعَلْجَوْمَا عِبْرَتًا لَكُمْ مَا علی اٹھوارے وستے بائے سے عِبْرَت بڑھا پیا ہاں اووو علی جندہ نا دشمن سنیا چہرہ زرد ہوندہ میں سامنے من یہاں اندھے جس میں کب کب ہی جاری ہوندھی میں اووو علی آن اووو علی آن آج میں آدھا بیٹھا حسن بیٹھا اٹھا بڑھا کنسون بیٹی پانی پلاؤ ایو مولا علی فرمے دے کلو قویین غیرہو ضعیف اللہ تو علاوہ ہر طاقتور کبزور ہے اللہ تو علاوہ ہر طاقتور کیا ہے مولا علی دوجہ فکرہ فرمائے کلو قویین غیرہو ضعیف وکلو قادر غیرہو آجز اللہ تو علاوہ ہر قادر آجز ہے وکلو عالم غیرہو جاہل اللہ تو علاوہ ہر عالم جاہل ہے ہے یا نہیں علم دے کمی ہوں دیے یا نہیں یہ آیت کہہ رہے ہیں پڑھے کور رب زدنی علماء میں نہ محبوب میں نے دربار دعا منگ رب زدنی علماء میں نے علم تھی اضافہ کر اضافہ تاتھی دے پہلے کمی ہوئے کمی ہے او علم نہیں تو دعا بٹھا منگ دے میں کوئی علم مزید اتا کر گل سمجھانی بھئی ہے دو جا پیغامہ سیے اینا لسانو کلفسیہما اسکا تکا تری بولڑ والی زبان کو کہے چپ کرا چھوڑیے تیسرا پیغامہ سیے اینا اہبباؤکاما اوہا شاکا ایڈو روح نکل دیے ایڈو تو سابی جنہوں مولوی صاحب گسل دو فلانا صاحب فوت ہو گئے غسل دے ہو مولوی تو آجے غسل دے من واسطے کھڑے این آکھ مولوی صاحب غسل لے دے بابے کو تو ویچ کھڑ ایسا آیا صحیح غسل دے رہے ہیں جا نہیں تو سابی مولوی کو غسال بڑھا دیتے ہیں کیوں ہوں تیسرا پیغامہ سیے اینا اہباؤکا کنے گینی بیٹے کنے گینی بیٹے پیارے کنے گینی بھیرا پیارے آج جو تدھی میدے قریب نہیں آن دی آج بے بندے غسل دے بیٹے ہیں غسل اووڑے وے جڑا جہدادہ وارس ہے سمجھ دے بیٹے اووو غسل دے وے جڑا جہدادہ کیا ہے جڑا جہدادہ وارس نہیں وہ کیوں دے بے گل سمجھا گئی ہے نا ہاں 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 ہک شخصیت ہک شخصیت زہرا کو غسل دیتے آپ جاندی وہ کہیں مولا الی تے پردے دار پیدے دیان پانی جنگ اہد جنگ اہد دی وچ سٹھ زخم آئے علی دی ڈھاہ نہیں نکھتی کہتی زخم مولا علی دی ڈھاہ نہیں میں نکھتی جلے زہرا کو غسل اگر پر ایک دفعہ ڈھاہ نکھتی ہے آدھ زہرا تری کسمات ملے کو لو چھپائی رکھیا صرف آدھیا میں ملے پس لیت روٹ گئے ملے کو کیوں نہ ملے آدھ زخمی تھے جلے تماشے مارئے گئے ہوش یا تہلے تھے دین تھے والا خرچ تھے آج کیوں نے تم بے دینیے چاہ گئے کیوں نے تم مکارہ دے جالے چاہ گئے کتنا تم بے دینی مشرق لوگا دے جالے پس گئے ہو گل سمجھ دے بیٹھے ہو یہ کتی پیغامہ سنترہ ہے ازا لفا فی القفن جلے قفن پویسو وقت ترائے پیغامہ سنترہ کتی ترائے وقت پہلا پیغامہ سنترہ تظہبو الہ سفرن بغیر زادن تدہ سفر شروع تھی گئے تدہ زاد راہ کوئی نہیں میں تو آرے چو بڑا جوان سمجھ سا جلا میرے کوٹر دو تک بغیر قرائے دے سفر کرے اتہ تے آمد راہ دا قرائے چاہ کے وین دے کوئی دوست مل پوسی وہ کوئی چاہا پیلے سا کھانے دا آقسا چاہ وہ ہی چاہ کے وین دے اتہ تہلی عقل کریں دی اتہلی رہبری جو کوٹر دو دا سفر میرے بغیر زاد راہ دے نہیں تھی سندہ اتہلی عقل تہلی رہبری نہیں کریں دی آخرہ دا سفر آنڈٹھا سفر نہ مکڑ والا سفر بغیر زاد راہ دے تھی نہیں 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 بلکل نہیں ہاہ زرار کو معاویہ والی شام آدھے میں کلاس علی ولی دے کٹھے ولی زندگی گزاری ہے ولی زندگی علی دے کٹھے گزاری علی کیسا انسان ہے اے پجھنا پہے حضرت دی شہادت دے بعد انہوں نے کہا دے علی دے بارے پوچھ دیں آج ہاں میں کوئی علی دے بارے دا سا کیسا انسان ہے وہاں دے علی اوہا یتفجر العلم من جوانے بے ہی علی دے پہلوی چو علم دے چشمے نکل دے ہم تنتکل حکمتو علی لسانے ہی انہوں نے زبان دوتے حکمت بلے دی ہے لقد رائیتوہو فی باز المواقفے وقد ارخلہ لسدولہو واوہ قائمن فی محرابہی میں رات کو لہدہ ہم پورے دنیا ستی پہ ہوں دی ہے حسنین دا بابا مسلح عبادتیں کھڑا ہویا ہونا قابضن علا لحیت ہی اپنی داڑھی مبارک کو پکڑایا ہوں دس یتململو تململہ سلیم ایمیں خوف قداش بے چائن ہوں دہا مسترب علی جمیں کئی کو ساپ ڈاگ ونجے ویبکی بکاہ الحزین ایمیں بہک روندہا جمیں غم زدہ مستور رووے ود صوبو دا تارا نمودار تھی ویا ٹڈا سا بھر کے آدھا اہ اہ من کلت زاد وابود سفر ہائے افسوس سفر لمبائے میں اہلی کلزاد رہا تھوڑا ہے ہوش یا تو نمازہ نہ پڑھ کے جناتش ویسے روزے نہ رکھ کے ویسے ایجنے والے بندے ہو جہدے دربارش ذات توحید پہی در دیے جہدے ذات توحید دربارش اہلی کھڑا در دے یارہ امامہ دا باب کھڑا در دے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پوندھا نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں خمس نہیں جماعتہ کوئی نہیں ہے یا سشیہ جلے توحا کفن پویسنو لے پہلا پیغام تزہبو الہ سفرن بغیر زادن مرنوالا تلہ سفر شروع تھی گئے تلہ کلو زاد رہا دو جا پیغام تخرجوں میں منزل کا فلا ترجو ابدا آج بلڈنگی چو ویندہ پائیں وطنوی والا آمنا کوٹھی والا کوٹھی چو ویندہ پائیں نوی آمنا جھونپلی والا جھونپلی چو ویندہ پائیں نوی آمنا سمجھ دے بیٹھو والا سو تسیرو الہ بیٹن ما اوہشہو یہ جا گھرچ ویندہ پہیں جلے دھا 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 کھلا ہی ہوئی جلے جنازہ چاہ کے ٹر دیو تو وط اوصل توحید ترائے پیغامہ دے پہلا پیغامہ دے توبہ لکا انکن تطاعبہ تیک جلدی خوش خبری ہوئے اگر گناہ کلو توبہ کر کے پیان دے توبہ لکا ان صاحبہ کر رضا اللہ تیک جنہ دیو خوش خبری ہوئے اگر اللہ تے رو تے راضی ہے الویلو لکا ان صاحبہ کا سخت اللہ اوہ آمڑ والا اگر اللہ دے نرازیہ گھن کے پیان دے اللہ دے لانا تے بس حکم فقہ جافیہ ہے میت کو قبر کلو دور رکھو ایک دفعہ چاہو وط رکھو وط چاہو وط رکھو تیسری دفعہ چاہتے لہدچ اتارو اللہ میں کوئی نہ معاف کرے اگر جوٹ بولا جلے تُسا میت کو لہدچ اترے دیو تے سمیں دیو اوہ کوئی میں محسوس تھی نہیں جو میں آسمان کلو زمین تے گریہ ہوئے آسمان کلو کس تے گریہ ہے اے ناراسی اے دنیا نہیں رہنی اے تھاٹ باٹ نہیں رہنی اے جوانی نہیں رہنی اجزی آمنی بیماری آمنی ازائے جھٹڑیں احتیاج آمنی بخت غربت تے تبدیلی تھی ملیں اوہ ذات سہارا گھنجری ہر حالت تے لنال ہوئے اوہ ذات توحید آئے اوہ کونے ذاتے اللہ تعالی مجھے بھائی جلے قبر بند کریں دے ہو وقت قبر ہم کلام تھی دیے کیا تھی دیے قبر ہم پہلا پہلا قبر دا سوال ہوں دے یا ابن آدم کنتا لا ظہری فارحن وصرتا فی بطنی حزینہ اے فرزند آدم مجھے پوچھتے ہاں میں تو بڑا خوشاں میں مجھے پیٹ جو مغموم کیوں تھے دو جا پیغام آسی کنتا لا ظہری زاہکن وصرتا فی بطنی باقیہ مجھے پوچھتے ہاں میں کہکے مار کے حزینہ میں مجھے پیٹے چائیں روندہ کیوں پہیں تیسرا پیغام آسی قبر دا یا ابن آدم اے فرزند آدم کنتا لا ظہری ناتکن وصرتا فی بطنی ساکتا مجھے پوچھتے ہاں میں تے علین دینا میں تھک دا ملین دینا میں تھک دا میرے پیٹے چائیں چو کیوں کی تھی پھائیں جلے تیرے پتر تیرے آئیزہ ہاں جی ٹائکو چھوڑ کے دفن کر کے آسن ڈریکٹ ذات تحید ہم کلام تھی دیئے یا عبدی قد بکیتہ وحیدن فریدہ او میرا بندہ او میری قریز کلہ رہے دے یا عبدی قد بکیتہ وحیدن فریدہ میرا بندہ ہڑکلہ رہے گئے وَأَحِبَّاُكَ تَرَكُوْكَ فِي حَادِ ظُّلْمَا تے لیے سجن تے کوئی تاریخ کھڑے چھٹ گئے گھبرانا آجی میں تلتے اتنے بھی حربانیاں کرے ساں رب جو ہاں نعرہِ شفیر اللہ حکمہ نعرہِ رسول اللہ نعرہِ حدری باوادِ بلندتر سلوان امی تلتِ مائش شفیق رہی تھی ایک میں عرض کریں مولا علی دا چھوٹے جا خطبہ سلوے نا زمین ڈھیر تھی ونی تکبر نہ کر زمیدارو زمین دا تکبر نہ کرو دوڑ ونیو قبرستان اتا ونکے لیکھو سیکل مربد مالک مٹی دی چادر پا کے سمب پیسے رکھڑ والو پیسے دا تکبر نہ کرو دوڑ ونیو قبرستان اتا ونکے لیکھو خزانے دے مالک ستے پہن ستے پہن یا نہیں ستے پہن ستے پہن پترہ تے ناز کرنے والو اتا ایک اتا وضونا اتا 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 اداب تحارت پتہ کوئی نہ میں قبلہ دو روخ کرنے یا کٹ کرنے یا کئی بائے پاسے مو کرنے تو اتا تحارت دے حالت قبلہ دو کٹ کرنے حالانکہ تواری فکر فیلے حرام کیا ہے فیلے اتا 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 پتہ کوئی نہ تو کئی مولوی کلو ویندہ نامے مولوی کتے ہمیں لے دا آمے جویں حریر ہوئے تو تے مولوی کلو ویندہ نامے اتا کو بغیر پچھے دے بغیر منگے دے چھئی پتر چا دیتے نہیں رحمتی اے پتر نا تقبر کلوالا تقبر نہ کر بھاجویں کبرستان اتا میں لشکران دے مالک سام گئے نو جوانوں میری بات تو نراز نتی بھائی تو سمجھو مجھو باپ دی پر منزلیں بیٹھا سمجھ دے پر ہونا نراز نتیب میری بھائیوں میں دس بستہ بیٹھا عرض کریں تو دی بھلائی بیٹھا کریں اے نوجوان جیبہ میں شیشے رکھڑ والے ایک ہمامی چو نکل کے بے ہمامی چو کنگھا دے مر والے پتہ ہوئے شیشے رکھڑ دا حکم کیا ہے میں گو رسو پتہ ہوئے جبنل تو شیشہ دے کے فوراں سیدھے خدا آج واج شیشہ رکھڑ دے بعد کیا کر رہے چاہتے سیدھے خدا کرو ایوہستے تو شکرانے دا سیدھے دا کر میں نے اللہ چلے اللہ کھاں شکرے کروڑ ہاں شکرے تو میں کوئی انسان خالق کیتے ہیوان نہیں بڑھایا سمجھ دے بیٹھے تو میں کوئی کیتے انسان خالق کیتے تو میں کوئی حیوان خالق نہیں اوہ نو جوانو اپنے حسن تے تکبر کروالو جوانی دے خون دے وچ بند دا حسن با میں جے جھا رنگی ہوئے کوئی نہ کوئی نکھے نہ دے اپنے حسن تے تکبر کروالو میں کوئی نہیں بھول دا گل سمجھ دے پہو دروت پڑھو محمد و آل محمد پھر بھی صلوات پڑھو محمد پھر بھی صلوات پڑھو محمد اوہ نو جوانو اپنے حسن تے تکبر کروالو دور ونگو کبرستان چاہے اتھا ونگ کے عبرت حاصل کر یعقوب دا یوسف مٹی سمجھے حسین دا سونا اکبر مٹی سمجھے بڑا سونا پتر آوی سید بڑا خوبصورہ تھا رات کو اپنا آرام چھوڑ کے سونا پتر کو نہدا ایلی اکبردی اممہ ایک جلے عرض کی تے کربلاج کوئی نہیں ایلی اکبردی اممہ یہ جوٹ بلے دن ضعیف رویتہ ہے میں یہ رویتہ میں کوئی عادت کیوں ڈسیدہ تاکہ توہ کوئی صحیح بات دا علم ہوئے برنہ میں کوئی اپنی شورت چاہی دیئے میں اپنی شورت کیوں بیٹھا خراب کرے نا یہ بس دے توہ کوئی صحیح علماء دی تحقیق دا پتہ ہوئے ایک جلے عرض کرنے سرکار اپنا آرام چھوڑ کے کیوں آن دے ہو فرمین جیتی اکبر کو نہ لیکھا ہم میں کچھ چائن نہیں آتا اب آد رہو وسط رہو جنگ سفین تو واپس ہے کوفے دے باہر قبرستان تے پائے گئے توہرے امام دی نگاہ اسے ناجر بلا رہے چھے اور میرے پاس یہ توجہ نگاہ پائے گئے اس آپ نے فاؤت کو فرمین تسا رکھ ونیو میں زرہ قبرستان دی وسط مخلوقنا گفتگو کر کے نا سوڑ شو گفتگو مولا علی دیتا فرمیدہ کڑے یا اہل الدیار الموہ شاہ اے دراکل مکان چرہن والو والمحال المقفرہ اے وران مکان چرہن والو یا اہل تربت اے مٹی کو بستر بڑا مڈ والو یا اہل الغربت اے پردیس چرہن والو یا اہل الوحدت اے اولاد کو چھوڑ کے اکیلے سمن والو یا اہل الظلمت روشن مکان کو چھوڑ کے اندھیر چرہن والو انتم لناؤفرتن صابقون توسا سارے کلو پہلے ٹور گئے ونہنو لکم تب ان اللہ کن اسا تہارے بعد آندے پائے اما دورو فقد سکینت او جرہ گھار بڑھوائے ہاوے اجبائے پہ رہن دن او نہ دی مزی تحجد پڑھن یا شرابہ پیوین ہے ایمی جنی اما الازواجو فقد نوکے ہت او جرہ توالیہ بیویہ ہن اجبائی جاتے نکاح کیتے بیٹھن فا اما الاموالو فقد کسے مت او جرہ مال کٹھا کیتا ہاوی او مال تیلا ورسائی تقسیم ہو گئے ہازا خبرمہ اندانا او خبر جری میں علید کو لے فما خبرمہ اندکم میکو لسو تہاری کی وے پہ گزر دیے جواب کہہ رہے ہیں منا منا بھیرا کمروالی نے منا نا فرمی لاؤزنا لہم فی القلام اگر میرا رب انہ کو بولن دی جازت نہیں ہوئے یعنی مرد کو زندہ کون کریں دے اللہ لاؤزنا لہم فی القلام اگر اللہ انہ کو بولن دی جازت نہیں ہوئے لَقَالُوا اِنَّا خَيْرَ ذَادِ تَقْوَى اے سارے ایو جواب لے سن اِنَّا دِتَفُو جَوْلَا جَوَاب میں علی پیا لے داؤں اے سارے اکثر بہترین ذا دی رہا تقوی اور پرہیز گا وَدَّا سُوْنَا هَا حُسَائِنْدَا پُوتْرَ بے موسمِ انگور جو مینگین سلا تہلے امام نے موجزانہ طورت مگواہ کے دیتے میدہ اکبر مو جھانتی تو حُسَائِن ہی وَدَّا خوش قسمت ہی بے امام صلی اللہ وَدَّا خوش قسمت ہی اپنے سونے پوتر دی لاش دے گئے سونہ چہرے تو مٹری ہٹائیز بوسے گی دینز وَبُوسَا خیلن کیا دا وَا وَلَدَا حَائِ وَمَدَا اَكْبَر کیا دا وَا وَلَدَا حَائِ وَمَدَا اَكْبَر سیزادہ بزرگ میں انہیں دے انہیں دے روحانی بھی راہاں اللہ انہیں دے روحانی طور سے بھی راہاں مولو گلاب علی شاہ صاحب رضوان اللہ علیہ دا میں شگردہ اے صلوی بیٹھیں میں انہیں دے روحانی بیٹھا ہوں سمجھ دے بیٹھوں نا حقیقت ہوئے گواہی دیسیں پڑھی بیٹھیں جلِ اہلی اکبر جھڑیوے نا کئی شدہ جھڑیوے نا حُسین دی آواز اتنے اچھی نہیں لکھتی جلِ اہلی اکبر جھڑیوے تے بابے کو سنیس اے جلِ ونی تے اچھی آواز ہائی جو تری ہزار بندے سوڑیئے جو حُسین دے اکبر جھڑ گئے اللہ تو کو اب آدھو میں آنکھ بیٹھا ہوں جو حُسین دے قسمت اچھی ہے جو سونے پتر دے چہرے تو مٹی ہٹے نہ بیٹھے بور سے کتنس وینی کتنس ماں قربان ونیا علی دے دی یا تو جلِ مقتلِ چاہ بیٹھے نہ ڈوئے بھیڑی حُسین دے لاشتے امِ قرسون بہ گئے پیرے آنے پاس ہو تے وڈی سہر بہ گئے سیدہ آنے پاس ہو تے جنابِ سکینہ جھڑیے بابِ دی لاشتے سمجھ دے بیٹھے ہو تے سیر ہاں کوئے نہ جنابِ امِ قرسون پیرن دے تلنے دو تے بوسے دی تن جویں بیٹھے ہی زینبِ آلیہ جھک دی جھک دی جھک دی وازات فمہا علا نہ رہی مو چاہ دے کسی حُسین دے کپیویں گلد ہوتے مو را کیا دے آن تل حُسین اوہ مدینے والا حُسین توئے مدینے والا حُسین توئے آن تا بنو فاطمہ تا زہرا ملی امہ زہرا دا پتر توئے آن تا بنو علیہ نل مرتضا علی مرتضا دا بیٹا توئے آن تا بنو محمد مصطفی محمد مصطفی دا بیٹا توئے بتا دیے نانا واجدہ سلط علیکہ ملائکت سما وحازہ حُسین کا مرملن بے دھما نانا تلو تے آسمان دے ملائکہ درود پڑن آج اوپسر کو دیکھ جے کو موڈیتے چیندہ آوے آج ریتے جے غلطان تھیا پہ ہے